السلام علیکم دوستو دوستو آج صادق گاڑ پیلس سے اس خوبصورت موسم کے ساتھ ہم روانہ ہو رہے ہیں بہاول پور جہاں ہماری منزل ہے دولت خانہ میں جو صادق ایجرٹن کاریج کے ساتھ ہے کلیر سائٹ آپ کو مہاں چل کے بتائیں گے فی الحال آپ گاڑی کی شیشے میں سے آسمان کا منظر دیکھئے قدرت جہاں چاہے مہاں خوبصورتی بہت دلو سہرہ اور جو صادق گاڑی سے اتر کے ہم پائک پر سفر کریں گے وہاں میری کزن موکاز احمد آئے کھڑے ہوں گے وہ مجھے دولت خانہ پہل کی طرف پہ جائیں گے اور پھر ہم کو فلاہب کو دکھائیں گے لیجیے کزن کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں یہ میری کزن موکاز احمد ہے جنہوں نے یلو کھرار کی جیکب پہنے لیا ہے اور ہم اب دہاؤل کو کی گلیاں چھان رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ دولت خانہ پہل کہا ہے حالانکہ میرا بچپن یہی گزرا ہے لیکن اس وقت اتنا انٹرسٹ نہیں تھا ان چیزوں میں تو نہیں پتا چلا تو یہ اب ہم جو ہے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں لوگوں سے بھی پوچھتے جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلیاں آپ کے سامنے ہیں یہ ہم جو ہے فرید گیٹ سے آگے نکل چکے ہیں دوستو اب ہم یونیورسٹی چونک پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ کو ہمارے لیفٹ اینڈ پہ یونیورسٹی او بھاور کو نظر آ رہی ہے ایک سڑک اس کے ساتھ جا رہی ہے ہم نے دوسری سڑک جانا ہے جو دربار محل کے درم جاتی ہے وہ ہمیں پہنچ جائے گی دولت خانہ یہ ایک گلانس کالج پہ جا رہی ہے یہ سڑک آپ نے دیکھیں دوسری سڑک جانی ہے تو اب ہم دولت خانہ محل کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اپنے گمبل کو سیٹ کر رہے ہیں یہ محل کی کچھی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ محل کا گیٹ اپ بھی آپ کو دکھانا تھا ہم نے لیکن ہم پہلے اندر آ گئے ہیں تاکہ ویڈیو بنا لیں تو یہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ وہ اس باق کی کیا پوزیشن ہے جو نواب صاحب کے دور میں اپنے اروج پہ ہوا کرتا تھا اچھا اس محل کی تعمیر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ایٹین ایٹی ون سے لے کے ایٹین ایٹی فائیو تک نواب بحاول خان چہارم کے دور میں اس محل کی تعمیر ہوئی اور اس کی تعمیر پہ اس وقت کے جو رقم لگی تھی وہ تھے دو لاکھ روپے یہاں نواب بحاول ساری نواب صادق خان پنجم جو بحاول پر کے عظیم نواب ہیں ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ یہاں انیس سو تیرہ تک رہائش پذیر رہی تھی اسی محل میں تیس ستمبر انیس سو چار کو بحاول پر کے عظیم نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کی پیدائش ہوئی یہ سامنے آپ کو جو وڈن ماسک نظر آ رہی ہے یہ بہت خوبصورت ماسک ہے لیکن اس کی حالت تظار اب آپ کے سامنے ہے یہ نواب صاحب کے دور میں تو تعمیر ہوئی اس حالت تو بہت خوبصورت تھی لیکن ان کی رہلت کے بعد ایک صدی بعد جب یہ بنائے گی اس کی ایک صدی بعد اس کو ان کے نواس جناب شہزادہ کمروز زمان عباسی صاحب نے ریکنسٹرکٹ کروایا تو یہ بہڑ کے درخت ہے اس کے سامنے محل کے سامنے اور یہ اسلام علیکم بھائی جان دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو نہیں معلوم کی ایک اپلہ گڑا محل ہے اور یہ نواب صاحب کے زیر استعمال رہنے والی گاڑیاں ہیں غالباً اور ایک گاڑی جہاں شاید کوئی حکومت کی بھی کھڑی ہے شاید یہ گاڑی نواب صاحب کے ملازمین کے زیر استعمال ہوگی وہ سامان لے کے آتی جاتی ہوگی محل کا کیونکہ نواب صاحب کی گاڑیاں تو بہت لگزری ہیں تو اس بیلڈنگ سامنے کھڑی ہے یہ تو کوئی تازہ بیلڈنگ بنی ہوئی لگ رہی ہے لگتا ہے یہ حکومت پاکستان نے یہاں کوئی دفتر جب منتقل کیا تھا تو یہاں بنائی تھی ذلعی بیت المال کمپنی کا دفتر یہاں بنایا گیا تھا کچھ عرصہ یہ بیلڈنگ اس کے زیر استعمال رہی ہے اور اب پھر نواب خاندان کے پاس اس کا کنٹرول ہے یہ یقین سریعہ وغیرہ استعمال ہوا ہوا ہے یہ آپ کی ہی بیلڈنگ ہمیں لگ رہی ہے تو پھر بھی یہاں کھڑا تھا سٹرکچر تو ہم نے کہا آپ کو دکھا دیں اب واپس محل کی طرف چلتے ہیں اور یہ وہ خوبصورت مسجد ہے جو لکڑی کی بنائی گئی تھی اور اپنی مثال آپ تھی ابھی بھی کچھ نقش و نگار اس کے لکڑی پر بنائے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ اس کی چھت ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وڈن سٹف ہے اور اس کا آپ کو بتایا ہے کہ ایک صدی بعد اس کی تعمیر کے ایک صدی بعد شہزادہ کمرز زمان عباسی صاحب نے اس کو ریش کرسٹرکٹ کروایا تھا رینویٹ کروایا تھا اس کو تو یہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹرکچر چھوٹی سی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اب تقریباً ڈیڑھ سو سال بیٹ گیا ہے اس کے باوجود اس کی لکڑیاں اس کا دھانچا سلامت ہے تو یہ دیکھ لیں یہ مسجد آپ کے سامنے ہے اور اب ہم آپ کو محل کی بیرونی مناظر دکھائیں گے اور پھر اندر دکھائیں گے سنائے اندر ساگوان کی لکڑی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے جناب رتاس حسین ایکسپلورر ہیں انہوں نے وہ لکڑی دکھائی تھی اور بہت اچھی لگی تھی مجھے تو میں نے کہا دوبارہ میں بھی اس پر ویڈیو بنا لوں تو یہ دیکھئے جی یہ آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں بیت المال کا دفتر تھا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا زلعی بیت المال شاید کمیٹی بہاول پور زلعی بیت المال کمیٹی بہاول پور تو یہ میرے تھوڑا سا نا گمبل میں ہے ایشو تو وہ تھوڑا سا نا ڈسکو کرتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور یہ بس ایسے جس وقت ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں تو سورج ہماری مخالفت میں تھا تو وہ صحیح ویڈیو نہیں آیا لیکن اندر کی امراض آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دے گی یہ دیکھیں لکڑی کا سامن دیکھیں اور یہ شیشے جو ہیں یہ بیلجیم سے مگوائے گئے تھے جن کی حالت زار اب کیا کہتے ہیں عبرت کی جا ہے یہ تماشا نہیں ہے گو کے بہاول پور کے نوابین جو ہیں یہ لکڑی دیکھ لیں آپ یہ بہت خوبصورت لکڑی ہے اور آج بھی ڈیٹھ سو سال بعد بھی بلکل فریشٹ کھڑی ہے یہ چھت یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے دل کو بھا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی عمارت بتا رہی ہے کہ انسان فانی ہے انسان نے نہیں رہنا جو وقت انسان کے پاس ہے اسے انسان کی ہی خدمت کے لئے خرچ کر دے شاید اسی بہانے زمین و آسمان کا خالق راضی ہو جائے سب سے مقدم انسان ہے انسان سے بڑھ کر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے اور ایک فلسفر کہتے ہیں زمین پہ انڈیجنٹ سپیشیز جو ہیں جن سپیشیز کو خطرہ ہے کہ وہ مادوم ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی ان میں انسان بھی شامل ہے جس طرح انڈیجنٹ لینگویجز ہیں تو اس کو بھی خطرہ ہے انسان کو وہ کہتا ہے کم از کم آپ کو اپنے مخالف کو اتنا حق تو دیں کہ اس کی سانسیں چلتی رہیں دل میں جگہ نہ دے پائیں لیکن انڈیجنٹ سپیشیز ہے تو اس کو کم از کم اپنے مخالف کو جینے کا حق ضرور دیں اور وہ صرف جینا سانسیں چلنے والا جو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے اس کو جینے دیں بس ایسے تو یہ اب آپ کو اس جانب لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کو ساگوان کی چھت دکھائیں گے اور اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں گے نقش و نگار آج تک ویسے قائم ہے آپ حیران گئے جائیں گے جب یہ پیلس تعمیر کیا گیا تھا تو رت خانہ بگی خانہ بگی خانہ اور توشہ خانہ یہ تینوں اس کے ساتھ پریپیر کیا گیا تھے سامنے اس کی بیلڈنگز ہیں تو وہاں تو ہم نہیں جا پا رہے لیکن یہ آپ کو علم اضافہ کرتے چلیں تو یہ دیکھیں یہ پیلس کی دیوار ہے اور اس عمارت کے دوسری سیٹ پر الفلاہ پیلس ہے یہ جو سامنے عمارت ہے اس کے دوسری سیٹ پر الفلاہ پیلس ہے وہ منار بھی اس کا نظر آ رہا ہے تو نیکسٹ آنے والے ویلاغ میں جو ہم آپ کو الفلاہ پیلس دکھائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں درختوں کا منظر ہے اور یہ وہ سورج جو ہماری مخالفت پر ابھی تک اترا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بیک سائیڈ سے محل کا پوز ہے یہ دیکھیں ہمارا گمبل ڈسکو کر رہا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے گمبل کا ڈسکو آپ پہلی دفعہ پچھوں کے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے باہر واش روم نظر آ رہا ہے اس کا سٹرکچر کلر سٹرکچر تو پرانا نہیں ہے کلر جو ہے عمارت کے ساتھ میل کھاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بعد میں بنایا گیا ہے اب آپ کو اس محل کے اندر کے کچھ سین دکھاتے ہیں الفلاح عربی کا لفظ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل دیکھیں نا کلر سیم ہے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے نوابوں کا محل ہے تو کچھ چیز تو منفرد ہوگی نا اس دور میں اور اس دور میں یہ یہاں سے لاک ہے جی تو ہم اسے کھولنے کی گستاخی نہیں کر سکتے کیونکہ ان نوابین نے اسے لاک کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو کچھ ساگوان کی لکڑی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شیشے بلجم سے مگوائے گئے تھے یہ وہی شیشے ہیں جی اور اب ان کی حالت دیکھ لیں بس نصیب کا کھیل ہے ریاست بہاول پر پاکستان میں زم ہو گئی اور پاکستان کی پہلی فیس بھی جو ہے تمام تنخواہیں نواب صاحب نے دی تھی پورے پاکستان کی تو یہ وہ ساگوان کی لکڑی ہے آپ اس پہ نقش و نگار دیکھیں یہ کیونکہ سورج پھر مخالفت میں ہے تو آپ کو اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہ اندر کا منظر ہے یہ کچھ سامان وغیرہ پڑھا ہے شاید وہی گورنمنٹ کا جب دفتر تھا کچھ انہوں نے رکھا ہوگا یہ سامنے لڑھا ہے جو ہم کوشش کر سکے تھے آپ کو دکھایا ہے ہم واپس چلتے ہیں اور کچھ آپ کو سیڑھیوں کا منظر دروازہ کو کھول لیتا ہے یہاں سے ہم ملازمے ہوئے دروازہ ہے وہاں سے سیڑھیوں اوپر کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں سے دے وہاں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھانے کی نہیں یہ پہلا نہیں دوسرا دروازہ تھا سوری تو یہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اچھا نوابوں کے تمام محلات کے جو ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ہم ان پر ویڈیوز بنا چکے ہیں یہ ہے جی یہ سامنے اوپر جا رہی ہیں یہ سامنے اوپر جا رہی ہیں یہ سامنے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جانے کی جازت نہیں ہے ہم سامنے پڑھتے رہے ہیں نہیں جاتے اور دوستو اگر آپ کو میرا بیلاؤ پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور نوابوں کے محل کی سادھے گھڑ پیلس کیلہ ڈراور لیکن ان کی کمپلیٹ ویڈیو ایک ایک گھنٹے کی ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے ان پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی درون سندھ پاکستان کا جس طرح ملتان ہے زلہ بہاولپور ہے بڑے بڑے جہاں ہندووں کی آبادی ہے تو ان کے رہنس ہیں پندتوں کی انٹرویو جنہیں جس طرح مسلمانوں میں امام ہوتے ہیں امام مسجد ہندو جو دوست ہیں ان کی جو مندر کا انچار جو ہوتا ہے وہ پندت ہوتا ہے چار سے پانچ پندتوں کے انٹرویو بھی ہیں بہاولپور کے تمام مندر ہیں اس میں کراچی اور ملتان کے مندر ان کے پندتوں کے انٹرویو بھی میں نے کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہندو کے فیسٹیولز ہیں ان کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں کراچی کے سائل سمندر کے نظارے الغرض اسی نوے کے قریب ویڈیو جہاں موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چینل پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور نیکسٹ ہم آپ کو روحی لے کے جانے والے ہیں اللہ حافظ اس کا یہ فیدہ یہ دے یہ اوپر یہ نیچے اور یہ ہلتا بھی نہیں ہے تصیر نہیں ہلتی اچھا یہ یہ دیکھ یہ دیکھ ساتھ کی تصیر لے گا یہ کام پورا سورا کرتا ہے ہاں پر روزی کا دھندہ جو ہے تاجی ہاں کا تو اچھا یہ گر ہے یہ ہے 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 یہ نسwyn هذا ہے